ناک سے خون آرہا ہے دیکھو ایک تو شریر میں جلن ہوتی ہے ایک پیر تلوی جلتے ہیں ایک ناک سے خون آنے لگتا ہے ایک پسینے بہت آتے ہیں ان سب میں اس کا مطلب یہ مکھے روپ سے یہ ترشنہ روگی ہے تو اس میں شیشم کے پتے پیس کر کے پلا دیتے ہیں اور یدی ناک سے خون آتا ہو تو پیپل کے پتوں کا رس ناک میں ڈال دیتے ہیں پیپل کے پتوں کا رس ناک میں ڈال دیتے ہیں کئی بارنا اتنا کسی کسی کو گٹھڑ کے گٹھڑ گرنے لگتے ہیں میں نے دیکھا ہے اپنے آنکھوں سے آدھ آدھا کلو خون ایسی گر جاتا ہے ناک سے بہت جاتا ہے اور سامنے روح سے کسی کو پانی کی طرح بہتا ہے خون اور کسی کسی کو تو پھر اس میں موٹے موٹے گٹھڑ سے نکلنے لگتے ہیں بہت بری آلت ہو جاتی ہے تھک تھک کا جم جاتا اس خون کا اتنا بھینکر نکلتا ہے اور ایک بار میں یہاں سارنپر میں ایک گاہوں ہیں تیترو چورہ تیترو ادھر گاہوں ہیں تو وہاں میں گیا ایک آدم یہ تو دھیان نہیں عورت تھی یا کوئی آدمی تھے اس کو اتنا بھینکر نکشی روح سے موٹے موٹے تھکے تھکے وہ ترنت ڈالا ہم نے سیسم پیپل کے پتوں کا رس اور سیسم کے پتوں کا پلا دیا ہے دو پانچ منٹ میں ٹھیک مجھے خود بچپن میں نکشی رایا کرتی تھی تو میری ماں نے مجھے پندرہ دن تک رئی مارا دہی بولتے ہیں عد بلویا دہی جیسے دہی جمع دیتے ہیں اور پھر اس کو جب مکھن نکلنے سے جو پہلے کی ستھی ہوتی ہے اس کو گاؤں میں رئی مارا دہی بولتے ہیں عد بلویا دہی معنی مکھن نکلنے سے پہلے ایسی ستھی میں تو ماں ایسے بلوتی رہتی تھی اور گھی نکلنے سے پہلے مجھے ایک گلاس پلا دیا کرتی تھی بڑا والا چار سو پانسو عمل ہوتا تھا میں نے پندرہ دن تک وہ دہی پیا اس کے بعد آج تک مجھے یہی نہیں پتا وہ نکلنے کیا تھی پندرہ دن پیا تھا بچپن میں آٹھ دس سال کی عمر ہوگی جو بھی ہوگی اتنا نکلنے آتی تھی تھوڑی گرمی ہوتی ہے نکلنے آتی تھی پتہ کی پرکرتی تھی تھی میری پھر بعد میں بھائیوں کی پرکرتی اب یہ پرکرتی بھی بدلتی رہتی عمر کے ساتھ یہ پرمننٹ نہیں رہتی پہلے میری پتہ کی پرکرتی تھی پھر بچپن میں مجھے گھٹنوں میں درد ہونے لگ گیا تھا بتاؤ تو ماں جو ہے وہ کبھی جو ہے ارنڈ کے پتے اور کچھ یہ باند بھوندھا کرتی تھی پھر بعد میں وہ بات کی پرکرتی ختم ہو گئی پھر واپس ابھی پتہ پردھان پرکرتی ہے تھوڑا سا بات کبھی اثر رہتا ہے تو یہ پرکرتی بھی بدلتی رہتی شیشم کے پتے گھوٹ کے پیلو پیپل کے پتوں کا رسناک میں ڈال لو اور ویسے سامان روپ سے گرمی بہت زیادہ بڑھی ہو ایک اور اپائے بتاتا ہوں آج سے قریب پندرے سال پہلے کی بات ہے ایسے ہوا ایک دن جو ہے ہم سائد پانی پینے میں پرماد کری جاتے ہیں زیادہ تر لوگ کم پانی پیتے ہیں تو ہم نے پانی نہیں پیا تو متر میں ایسی زلن ہونے لگی یورین میں جیسے کہتے ہیں چیخ ہمارے آدمی ہیں ایسی ستیتی ہوگی میں نے کہا یہ کیا ہو اچانک تو پھر ہم نے ایک کام کیا ٹھنڈا پانی اور اس میں شہر ڈال کے پی لیا کسی کو بھی یہ ایسے مطلب جیسے اچانک ہو جاتا ہے سامانے آدمی کو بھی کبھی کبھی یورین میں جنرل ہوگی متر میں جنرل ہوگی داہ متر داہ بولتے ہیں اس کو روک کی دلشتے سے متر داہ تو متر داہ ہوگی تو ٹھنڈے پانی میں شہر ڈال کے پیلو شہر گرم میں ڈالو تو گرم کرتا ہے ٹھنڈے میں ڈالو تو ٹھنڈا ہو جاتا ہے یوگ واہی ہے اس کو بولا جاتا ہے یوگ واہی تو ٹھنڈے پانی میں شہر ڈال کے پیلو اور ترنت آدھا گھنٹے میں ساری جلن دور اب ایک بات ہوں کسی کسی کو پیشام میں کھون آنے لگتا ہے کیا کریں گے بتاؤ کسی کسی کو لیٹن کے راستے سے کھونے لگتا ہے پائلس نہیں ہے بواسیر نہیں ہے ایسی بھی کھون آ رہا ہے منے جو ہے کیپلریز سے کیپلریز بولتے ہیں تو ہماری سوکشم نسناڑی ہیں نا ان کو کیپلریز سے بلڈ لکیز ہونے لگ گیا کہیں سے بھی تو پیشام میں کھون آنے لگ گیا یورین میں کھون آنے لگ گیا کوئی کوئی تو پریگننٹ لیڈی ہوتی ہیں ان کو بلڈی ہو جاتی ہے کیا کریں گے پھر کہتے ہیں یا تو ابورشن کروا دوں ایسی پرستیتیوں میں بھی میں تو اس میں ابھی تک ہنڈر پرسنٹ مجھے کامیہ بھی ملی ہے میرے سامنے ابھی دیکھو آپ ابھی چکتصہ کے کشیتر میں ابھی مجھ سے بہت کم جانتے ہو اس کو بولیا جاتا ابھی بہت جونئر ہو تو میں سینئر ہونے میں ابھی سامنے لگے گا 20-25 سال لگ جائیں گے میرا جتنا جاننے میں کیونکہ ہمارا ایکسپیڈینس اتنا ہو گیا ہے اور یہ گروہ ششی پرمپرہ اسی کو تو ہے کہ گروہ کو جو پتا 60 سالوں کا گیان ہے 80 سالوں کا گیان ہے وہ ششی کو دے دیتے ہیں تو ششی کی چکتصہ 80 سال سے آگے شروع ہو گئی تو یہ گروہ ششی پرمپرہ کہ گروہ اپنا سارا انوبہ اپنے ششیوں کو دے دیتا ہے تو اس کی چکتصہ میں پہلے ہی دن سے انوبہ جڑ جاتا ہے ایکسپیڈینس جڑ جاتا ہے گروہ کا ایکسپیڈینس ششی کے ساتھ جڑ گیا ہے اس کو گروہ ششی پرمپرہ بولتے ہیں تو ابھی بولی بابا جی ہماری گھر میں بہو ہے پھر انہوں نے تو آٹھ دیس ایسے کیس ہوئے ان کے گھر سے لے کر کے پھر ان کے کئی پریشتوں کو اس کا مطلب یہ کافی لوگوں کو ہوتی ہوگی یہ سمسجہ پریگنل لیڈیز کو بلیڈنگ ہونے لگ گئی تو میں نے سیشم کے پتوں کا پریوک بتایا میں نے سیشم کے پتے گھوٹ کر کے پیلا دو سیشم کے پتے پیلانے سے دوسری دن بلیڈنگ بند ہو گئی اور پھر جچا بچہ دونوں سرکشت نہیں تو بچہ نکالنا پڑے گا ابورشن کرانا پڑے گا ابورشن سے بس گئے تو گرب ہوتی مہیلاؤں کو بھی بلیڈنگ ہو رہی ہو تو سیشم کے پتے پینے سے رک جاتی ہے ایک بات یہ تو سیشم کے پتے تمہارے وشیش اور ناکسی بلیڈنگ ہو یا اوور بلیڈنگ ہو کسی بھی طرح کی اگلی بات میں تھا باہر ودیش میں ڈلی کے ہمارے ایک میمبر ہیں یہی کنسا گاؤں ہیں جہے کھرنال بائی پاس کے طرف سے جاتے ہیں لباس پور اور اردھر کے گاؤں لباس پور کے پاس کا کوئی گاؤں کہتا تو بل بابا جی نایرانی سنگ جی کوئی تھے جو ہمارے پریچی بل بابا جی بچے کو سب جگہ ایم سپی جی آئی یہ وہ جو بھی اپولو سب جگہ بھرتی کرا لیا وہ بلیڈنگ نہیں رک رہی اس کی یورین سی بلیڈنگ ہو رہی اور ایسی پریشت تنظر کارڈا پلائے جاتا نا وہ تھنڈا پلائے جاتا ہے کفادی روگوں میں گرم جیسے کوئی بھی اکالہ بنائیں گے سواساری کفات ہے یا پنچ کھول کفات ہے کوئی بھی جیسے کف ہو رہا ہے تو گرم گنا کارڈا پلاتے ہیں گرم کارڈا پلاتے لیکن جب جلان ہو رہی ہے تو گوکھرو کا کارڈا پلائیا یا کڈنی کے روگوں میں کارڈا پلائیا تو تھنڈا کر کے پلاتے گرم کی آوشت نہیں تو گوکھرو میرے ایک دو چمبچ کر بیس گرام گوکھرو لو اور اس کو اُبال کر اور تین ٹائم پلائے دوسرے دن سی بلیڈگ بند ہو گئی پھر وہ بچے کو لے کر آئے یہاں پانچ لاکھ روپ ڈونیشن دے کر گئے بلے جی جان بچ گئی نہیں تو سارے ڈوکٹر نے بول دیا تھا اب یہ بچہ مرے گا اب بتاؤ بلیڈنگ ہو رہی تھی روک نہیں رہی تھی کسی بکار میں نے بتایا اب وشیش وشیش اپچار ہے کہروا پشتی سفٹی کا بھسما اور ناغ کے شر یہ وشیش اپچار ہو گیا ناغ کے شر کہروا اور سفٹی کا اب جیسے کسی کسی کو بہت گھر میں بڑھ جاتی ہے تو ایک آپ نے سنا ہوگا گوند کتیرہ نام سنا ہے نا گوند کتیرہ جو ہے اس کو پانے میں بھگو دو اور پھر اس کو پلا دو اس سے بھی فائدہ ہو جاتا ہے وان تولسی وان تولسی ہوتا ہے نا وان تولسی کے بیج وان تولسی کے بیج رات کو پانے میں بھگو دو وہ پھول جاتے ہیں اور وہ ایسے سفید سفید ہو جاتے پھول کر کے اور تھوڑا اس میں مشری ڈال کر پیو تو ایسا لگتا ہے جیسے کھیر کھا رہے ہوں اتھن اچھا لگتا ہے تو یہ گوند کتیرہ یا وان تولسی کے بیج یہ بھی کسی کو بہت زیادہ خاص کر کے یونانگو میں گرمی ہو جاتی ہے کسی کسی کو متر میں بہت دا ہوتا پرشوں کو یا لیڈیز کو بہت زیادہ دا ہوتا ہے متر سو گرام کہروا دس گرام سٹک دس گرام اور بہت زیادہ پتہ بڑھا ہو ہے تو موتی پشتی یہ روگوں کا اپچار ایسے ہوتا ہے انو بھاو سے کتنا بھینکر کسی بھی کارن سے بلیڈیگ ہو رہا ہوں کسی بھی کارن سے کتنی بھینکر بلیڈیگ ہوتی یا پتہ کے کارن سے کسی کی آنکھوں میں بلیڈیگ ہونے لگتی کسی کسی کو منتھلی میں بہت زیادہ بلیڈیگ ہونے لگتی کسی کسی کو ایسے یورین آدھی میں سے بلیڈیگ ہونے لگتی ہے بہت زیادہ جلن ہوتی ہے کسی بھی کارن سے کہیں سری میں اور جو ہے سفٹک بھسم دس گرام کہروا پشتی کہروا یہ کہروا رکھتا ورود کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے کہروا پشتی دس گرام سفٹک دس گرام موتی پشتی چار گرام یہ بلیڈیگ کے لئے اس سے اچھی اور کوئی چیز نہیں ہے بہت ہی جبردست اب جیسے کسی کسی کو یہ کھانسی میں کھون آتا اس کے لئے نہیں ہے وہ کھانسی میں کھون تو ٹی بی کے کارن سے آ رہا ہے وہ بلیڈنگ الگ ترہ کی ہے یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ عدی کانس پتہ جنیت بلیڈنگ ہے پتہ جنیت بلیڈنگ ہوتی بواسیر میں بھی جو بلیڈنگ ہوگی اس کو بھی بند کرے گا یہی چیز لیکن اب بواسیر کے لئے تھوڑی دوسری ہوگی بواسیر کے لئے سب سے اچھا ہے ناگ دون ناگ دون ایک ہرہ پتہ سا ہوتا ہے آپ کو اس کی ڈنڈی دکھا دیں گے یہاں بواسیر والی بلیڈنگ آپ کے لئے بتا دی بواسیر کے بلیڈنگ اب بواسیر کی جو بلیڈنگ ہے اس میں اب اور دو تین اپائے بتا رہا ہوں ایک تو ناگ دون کے پتے بتا دی ایک اتی بلا کے پتوں کا رس اتی بلا جانتے ہو نا جس میں ایسے چھاپس نرسری میں بھی پورے دیش میں ہوتا ہے اتی بلا اس کو بچی کھیل کرتے ہوئے شاہی لے کر لگا دیتے ہیں تو اس میں پھول سا ہوتا ہے بہت اچھا سندر سا اتی بلا کے پتوں کا رس پینے سے کتنی بھینکر کب جو اور کتنی بھینکر بواشی رو مصے موٹے 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 ہو جاتے ہیں بہت بری حالت ہو جاتی میں یہ دکھا دوں آپ کو اتی بلا کونشتی پیسن کا پرماننٹ علاج ہے اور بواسیر کا پرماننٹ علاج ہے آج اتنے کروڑے لوگوں کو بہت لوگوں کو بواسیر پائیس فسر اور فیشتی تک ہو گیا تو یہ آتی بلا تو پورے اندوستان ہوتا ہے یہ ساری چیزیں کوئی ہم اپلفد کرائیں پیکنگ میں ایسا نہیں ہو سکتا تو ان کو بولو بھئی یہ تو سب جگہ ملتا ہے اتنے سے پتے لے لو اور اس کو کھوٹ کر کے اور پانے میں ملا کے سربت بنا دو تین دین کے اندر بواس ہی ٹھیک ہو جاتی ہے اور کتنا ہی بہن کر کونسٹیپیسن ہو اس کے پتے کھالو کونسٹیپیسن پرمائننٹ علاج معنی آتوں کو شکتی مل جاتی ہے اور اتنی سنکدتہ آ جاتی آتوں کا روخہ پن اس سے دور ہو جاتا ہے اور کبج کا ستھائی علاج ہو جاتا ملٹی پیلاتے ہیں یہ ساری چیزیں کرتے ہیں میں نے کہا ایک ویدیو کو ایک بیماری کے لیے دس بیس ستھائیوں کا پتہ ہونا چاہئے اور روگی کو دیکھ کر اس کا افضار بتاتا ہے اب میں پیٹ کے ساتھ میں بواس سیر کے لیے بتا رہا تھا ناگ دون اور عطی بلا عطی بلا یہ بواس سیر کے لیے بہت اچھی اور سے دیئے پیٹ کے لیے آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے آج سے قریب پندرہ سولہ سال پہلے جب آج سنسکار پر بیس منٹ کا پروگرم دیا کرتے تھے تب بھی اس بیٹی ہے پرسوں دو ایک دن پہلے گزرات سے ہتل نام تو اس کی ماں کو اتنا بہنکر ہو گیا اس کا اٹیک اٹیک ہوتا یہ بھی کبھی یہ پتت سے ہوتا ہے یہ آپ کو پت اتا ہوں زیادہ تر پت جو ہے بواسیر ہوتی کسی کسی کو وات بھی ہوتی ہے کفج پت سب سے زیادہ بواسیر ہوتی دوسرا تھوڑا سا کان کفج ہوتا ہے لیکن پت سبز گیا ہوگا وات مشت پت مشت کف یا پت مشت وات ہوگا لیکن پت تو ضرور ہوگا پت کی بردی ضرور ہوگی بواسیر والوں کو اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی گرم چیز کھائی ہوگی تو بواسیر ہوگی یہ سامان آدمی بھی جانتا ہے تو پت تو اس میں بڑا کارن ہے تو اس نے بولا سوامی جی بہت زیادہ ہوگیا ماں کو تکلیف اور بولے یہ کونسا فوٹو کھیج کے لائی کسی نے ایسا بولا کہ یہ پتے پیلاو اور آچاری جی بھی ہمیشہ بتاتے ہیں ہم نے بھی آنے ایک بار بتایا عطی بلا جو ہے تین دن پیا نہیں تو ایک دم لیٹن روٹین بند ہو جاتی ہے اور بھینکر مسے ہو جاتے موٹے موٹے اتنا اسیئے پیڑا ہوتی ایک منٹ آدمی بیٹھ نہیں سکتا چین سے اتنا بھینکر درد ہوتا بواسیر کے مسے میں تین بواسیر کے بارے میں بتا رہا تھا اتی بلا ناک دون اب بلا بلا وہ بل بھی دیتا ہے جیسے بال روگوں میں اور کمجوری میں دھاتو روگوں میں بھی بلا کا پریوگ ہوتا بلا بولتے کھرینٹی بلا اور اتی بلا بلا جو ہے وہ بل دینے والی ہے کھرینٹی بولتے ہے اس کو تو وہ سامان یورپ سے دھاتو روگوں میں پریوگ کی جاتی ہے بچوں کو اندر کمجوری سوکھیا روگ ہوتا ہے اس میں پریوگ کی جاتی ہے خیر وہ الگ بھی شہ ہے تو ناک دون دوسرا بواسیر کے لیے تھنڈے دودھ میں ایک تھنڈا دودھ لیا گائے کا یا تو ایسے دھاروشن دودھ لے لیا ابھی جیسے دودھ نکالا اور وہ تھنڈا ہی ہوتا ہے یا تو تازہ نکلا ہوا دودھ یا تو تازہ تو دودھ سب کو مل نہیں پائے گا زیادہ تر لوگ سہروں میں رہتے ہیں گاؤں میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو تو مل دودھ یا گرم کر کے پھر تھنڈا کر لو اس کو تھنڈا کرنے فریج میں کوئی چیز سنڈی نہیں کرنی چاہیے تو دودھ تھنڈا کرنا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے دودھ کو تھنڈا کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہوتا ہے تھالی میں ڈال دو اور اوپر پنکھا چلا دو اور آپ یہ پریوک کر دیکھ نا جن کو بھی پت کے روگ وہ اسی سے ٹھیک ہو جائیں گے اب اس میں پتہ نہیں کیا اس کا سنیوگ بنتا ہے دودھ ایک تو اس میں مٹھا ست اب دس بیسے تو دودھ مٹھا ہوتا ہی لیکن آپ ایسے دیس میں بتا رہا ایسے تھنڈا کر کے پیو تھالی میں دودھ ڈال دو اور اوپر سے پنکھا چلا دو پانچ منٹ میں اور اُبلتا دودھ ہو ایسے گرم دودھ پانچ ہی منٹ میں ایک دم اُبلتا دودھ دس منٹ میں اتنا تھنڈا ہو جاتا اور پینے میں اتنا میٹھا لگتا جیسے چینی جیسے پانی تو پانی ہوتا ہے اسے گھڑی میں رکھ کر ویشیش لاحب کاری ہوتا ہے اس کا گھنی بڑھ جاتا ہے چوبی سنیوگ بنتا ہے تو یہ تھنڈا دودھ اس میں نیمبو دودھ اور نیمبو یہ اس کی اوشدی ہے کس کی بواسیر کی تھنڈے دودھ میں ایک نیمبو دورو جاتی ہے پھر گھری لپ چار میں تو ہم بتاتی ہے نیم کی نیمبولی بقائن بقائن کا فل نیم کی نیمبولی بقائن کا فل اور ہرڑ چھوٹی ہرڑ بسے ایک اور ہرڑ ہوتی مشٹی ہرڑ بہت مہنگی بھکتی تین تین سو چار چار سر روپ بھکتی یہاں پر بھی پنجور ہریانہ کے پاس ہریانہ میں چندگڑ کے پاس وہاں پر ہوتی ہے تین سو چار سو روپ ے اندرائین کا فل سامن اروپ سے سبی ادھر روگوں میں اور بواسی رادی میں اندرائین کا مول تو رتی بھر بھی لے لیا جائے نا تو بھی بواسی کو ٹھیک کر دیتا ہے تو گھری لوب چار میں بقائن سو گرام نیم کی نمولی سو گرام ہرڑ سو گرام اور اندرائین کا فل لے لو گرمنڈا بولتے ہوں اس کو اندرائین فل وہ سو گرام ملا دو اور رسونت آج کرنا نکلی بہت ملتی ہے اس لئے دکھت ہے یہ رسونت کا رسونت نکلی کیونکہ الیوری سے تیار ہوتی ہے اس لئے رسونت نہ بھی ملے تو کوئی بات نہیں رسونت تو اصلی ملنا بہت بڑا پرشن ہے رسونت اصلی نہیں ملتی ہے آج کل یوک شار اصلی نہیں ملتا ہے گلوئے سات اصلی نہیں ملتا ہے سلاجیت میں ملاوٹ کرتے ہیں لوگ کیسر میں ملاوٹ کرتے ہیں شہد میں گھری لوگ چار میں نے آپ بہوا شری کے لئے بتا دیا نیمولی آدھی یہ اپائے اب کوئی بھی بلیڈنگ ہوتی ہے اس کے لئے ایک اچھا اپائے ہے یہ جو ناریل کی دھاڑی ہوتی ہے ناریل ایک تو خوپرا ہوتا اس کے اندر گری ناریل کی اندر سے ناریل کا جو اوپر کا چھلکا ہوتا ہے اس کی راک بنا لو ناریل کے چھلکے کو فوق لو اور اس کا ایک دو گرام جو اس کی راک ہے وہ پانی یا چھاس کے ساتھ دینے سے بواسی ٹھیک ہو جاتی ہے اور اوور بلیڈنگ لیڈیز کو بھی کسی بھی طرح سے منتھلی آدی میں بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہو تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے یہ ہمارے اپنے انوبہو بھی آپ کو بتا دی ہے اور یہ اوشدی ہے تو بات تریشاسی شروع بھی تھی اور اس سے تریشاسی جو بھی جو وکار ہیں بہت زیادہ پتہ بڑھ جاتا بہت عرش کلپ وٹی عرش کلپ وٹی بہت اچھی ہے اس میں سارے گنھ ہیں دو دو گولی صبح سام کھلا دیتے ہیں 99% لوگوں کی تو بواسی روسی سے دور ہو جاتی عرش کلپ عرش کلپ بہت اچھی ہو شدی عرش کلپ یہ بہت عدوط ہو شدی اور اب اس میں دو تین باتیں اور بتا دیتے ہیں کسی کسی کے تلووں میں بہت جلن ہوتی ہے تو اس میں جیسی سامنی عرب سے تو سب کو پتا یہ ہے لوگ کی سب رگڑتے ہیں لوگ کی رگڑتے ہیں اس سے بھی تلووں کی جلن دور ہوتی ہے اور ناریل کا تیل لگاتے ہیں اس سے بھی تلووں کی جلن دور ہوتی ہے ایک چون بتاتے ہیں گلوئے گوکھرو اہولا اس کو رسائن چون کہتے ہیں یہ کسی بھی طرح کے شریر میں جلن ہو تلووں میں جلن ہو یا شریر میں کمجوری ہو گجرات میں بہت زیادہ کھایا جاتا ہے رسائن چون کیا بولا رسائن چون اپنے ہاں سے بھی ہم بنوائیں گے یہ اچھا ہوتا ہے ابھی اپنے ہاں سے نہیں بناتے ہیں ہم لوگ گلوئے گوکھرو اہولا اس تینوں کو سمان ماترہ میں لے کر کے ملائے جاتا ہے اس کو پاودر کیا جاتا ہے یہ رسائن چون جو ہے کسی بھی طرح کے داہا کے لئے اور خاص کر کے یہ پیروں میں جلن ہوتی اس کے لئے اچھا ہوتا ہے موسیقی